کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں واقعے تین سرکاری اسکولوں میں متاثرین کی ایک بڑی تعداد کو اسکول انتظامیہ نے از خود ٹھہرانے کا فیصلہ کر لیا مقامی افراد کا کہنا ہے کہ یہ متاثرین حکومتی کیمپوں میں جگہ نہ ملنے کے باعث یہاں رہنے پر مجبور ہیں اور سرکاری کیمپ نہ ہونے کی وجہ سے حکومتی امداز سے بھی محروم ہیں کورمنٹ سے ہم نے رابطہ کیا ہے یہاں کے ٹی او میں سے اور ایڈمنیسٹرچر سے اس نے کہا کہ ہمارا اسکولوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے جو کیمپ میں بندہ آئے گا اس کو ہم ریلیف دیں گے اگر کیمپ میں ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں کافی لوگ بیٹے ہیں کوئی پانچ ہزار مانگ رہا ہے کوئی دس ہزار مانگ رہا ہے اب یہ غریب آدمی پانچ ہزار وہاں سے لٹا پٹا آیا ہے پانچ ہزار دے سکتا ہے متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومتی کیمپوں میں جگہ پانی کے لیے ان سے پانچ ہزار روپے رشوت طلب کی جا رہی ہے پانی آ گیا ہاں وہ ہم اکل بس برطن ہر چیز پیٹی کریا ہے اسے سندھی گا لائیں گا ہوا سانچے کم بار دا جامان ہر شاید پیٹی کرے سرکا جہاں سے حکومت سے طرف ہزار کچھ بھی نہ ملی ہوگا ایسا کاش ہے بھی نہ کر دی سے گیا ہوں چھڑا سرک کر ریا ہے ادھر بھی گورمنٹ نے ڈوبایا ادھر بھی گورمنٹ بار رہی ہے ادھر ازا کابات گئے دھکے دے کر نکالا ایک طرف تو حکومت کا یہ دعویٰ کہ وہ سہلاب متاثرین کی بھرپور امداد کر رہی ہے اور دوسری طرف بغیر ریجسٹریشن متاثرین کا بڑی تعداد میں سرکاری سکوروں میں رہنا حکومتی کارکردگی پر ایک سوالیہ نشان ہے سرکاری سکوروں میں مقیم یہ متاثرین جہاں بنیادی سہولیات سے محروم ہیں وہاں کسی بھی قسم کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی بھی انتظام دیکھنے میں نہیں آیا جس کے باعث کوئی بھی ناگہانی حکومت اور اسکول انتظامیاں کو امتحان میں ڈال سکتی ہے کیامرامین عبدالکیوم کے ساتھ کرن خان دنیا نیوز کراچے